بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزید کی ریسپی ہے آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ سب سے پہلے برتن کے اندر جامن ڈال دینا ہے جامنوں کو پہلے دولیں اچھے طریقے سے تاکہ مٹی وغیرہ اس پہ نہ ہو اس کے بعد اس میں جو پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی ڈال دینا ہے دو کلو جامن ہیں اور ڈیڑھ کلو پانی ہے تو پانی کا ہم نے وزن کیا ہوا ہے ڈیڑھ کلو پانی ہے ڈیڑھ کلو چینی ہے اور پندرہ گرام اس میں ٹارٹری ہے ٹارٹری جو ہے وہ پودر والی نہیں لینی آپ نے جس طرح کہ آپ کو دکھائی گی شکل میں اس طرح جونی چاہیے یہ دیکھیں آپ پانی کو چھولے پہ چڑا دیا اس کو اور یہ ایسے پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آج اس کی الکی رکھنی ہے بہت تیز نہیں کرنی یہ دیکھیں آپ یہ پھٹ گئے ہیں اور کلر جو ہے وہ پانی میں آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آج اسے ایسے جامن کا رنگ تھوڑا پھیکا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی فود کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جامن آپ نے را لینے ہیں اور فریش لینے ہیں تو خود ہی اس کا بڑا اچھا کلر آجے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آگیا ہے یمی آپ کو اس کو میلٹ کر کے ہاتھ سے مسل کے دکھا رہی ہیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے مسل لینا ہے پھر ململ کے کپڑے کے ساتھ اس کو چھان لینا ہے اچھے جگہ سے چھان لینا ہے گھٹلیاں اور یہ ریشہ جو ہے یہ لیدہ ہو جائے اب اس کا راست صرف آجے گا اس کو پکاتے وقت آنچ ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کا راست نکل آیا اور اس کا خود ہی کلر آجے گا کلر آپ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ پھر اس کو چھلنی سے بھی چھان لیں گے تاکہ اگر کوئی ریشہ کا ریشہ میں رہ گئے تو وہ نکل جائے بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم پہلے فالسے کے شربت کی ریسپی بھی شیئر کر چکے ہیں عام کے شربتوں کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کیے ہیں آلو خارے کے شربت کی ریسپی شیئر کیے ہیں آپ اس کو آگ پر چلا کے اس میں چینی ڈال دینی ہے ڈیڑھ گلوچینی تھی اور اب اس کو ہلا کے اس کو اچھے طریقے سے پکانا دیں یہ دیکھیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں ٹارٹری ڈال دینی ہے ٹارٹری سے میں ڈالنے کے بعد اب اس پہ میل ہلکے لگی آنی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ نے چمی سے اتارتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ میل اس طرح اتارتے جانا ہے کلر اس کا ماشاءاللہ بہت زبردستہ ہے اوریجینل کلر ہے اس کا یہ دیکھیں اب اس میں بھی آنچ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی صرف اتنی اس طرح کی سٹیج بھی یہ پکے اور بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا اس کو شربت کی طرح جیسے گھڑا ہوتا ہے نارمل اب ایسا کر لینا آپ نے یہ بھی ہمیں آپ کو دکھائیں گی اس طرح چمی سے آپ اس سے اوپر لے کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ جب ڈراؤپ گریں گے تھوڑے سے تو یہ دیکھیں اب یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہاں ڈراؤپ آنے چاہیے یہ والے تو یہ ہمارا جامن کا شربج ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی آپ بوتل کے اندر پلاسٹر کے شیچے کے بوتل بلکل صاف ہونی چاہیے اس میں پانی کا ذرہ نہ ہو اور سمیل بھی نہ ہو اس میں آپ اس کو بھرکے رکھ لیں اور تین سے چار ماہ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پانی کے اندر دو یا تین چمچ ایک گلاس کے اندر ڈالیں اور اس کو مکس کر کے برف ڈال کے اس کو آپ انجوئے کریں بہت ہی مزے کا ہے بہت سبرزست ہے اور بنانا بھی بہت ہی سان ہے دیکھیں اس طرح دو تین چمچ ڈالیں پانی ڈال کے اس میں برف ڈال لیں ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں ثانیتا فرمائے اور ثانیتا تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ